فراغ صاحب اس محفیل میں اتنے آپ کے قدردان موجود ہیں اور میرا یہ خوشگفار فرض ہے کہ میں آپ کا تعریف کروں تو یہ کام تو بہت آسان ہے کہ صرف فراغ گرکپوری کہہ دینا آپ کا تعریف ہے اور ابھی ابھی آپ نے ذکر کیا تھا فراغ آتش کے شیر کا تو آتشی کی زمین میں آپ کا شیر ہے منزلیں گرد کی مانن دھڑی جاتی ہیں وہی انداز جہانے گزرا ہے جہاں تھا اس شیر پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ تین چار ہزار برس سے اس حقیقت پر روشنی ہندوستان کے سوچنے والوں نے ڈالی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بدلتی نہ جائے یا جو تبدیلی جس میں نہ ہو بلکی یہ بھی کر دیا گیا ہے کہ ایک جگہ پکایم نہیں ہے اہی چیز اینا انہیں کہی گئی تھی کہ آپ کو بیٹھ روشنی ڈالیں گے بلکہ یہ بھی کر دیا گیا ہے کہ ایک جگہ پکایم نہیں ہے آپ کو بیٹھ روشنی آنے گے ہمارے کے لئے ایک روشنی آنے گا کیونکہ ہم لوگوں کے لیے یہ عام طرح سے الزام دیا گیا ہے ہندوستان اور ایشیا کے لیے جنرلی کہ تحضیمیں دو طرح کی ہوتی ہیں تیمپورل اور ایٹرنسٹ اسلام بیند ہے وہ میٹل ایسٹ ہے نا تو ایورپ کو چھو بھی رہا ہے اور ہمارے یہاں رائٹ لیوین پر زیادہ زور ہے پروگریس کرنے پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے لیکن وہ دنیا سب نے بتایا ہے کہ برابر دنیا بدل رہی ہے یہ پریورتن شیر سمسار ہے تو اس شیر کو کیوں کہا اس شیر میں ہم نے کہہ کے کیا نئی بات کی وہ ایک تو سوچی طور پر اس میں اس شیر میں جہانِ گزرا کی جو حرکت ہے وہ شیر کے رضم ہے منزلیں گرد کے معلوم ہوئی جاتی ہیں وہی انداز جہانِ گزرا معلوم ہوتا کہ الفات سے خرم پر رہے ہیں آجیسا ہے کہ جو تھا اور تو کوئی خاص پر اس شیر تک فراغ صاحب کچھ ایسی یادگار محفلوں کی بات کیجے جو آپ نے دیکھیں ہوں جو اس وقت یاد آ جائیں ذہن پر زون ڈھالے بغیر ایک بار جللی ریڈیو میں ہم بدنصیب شاہر سب بلائے گئے تو جگر بھی تھی مرہوم یگانہ مرہوم اسخر صاحب نہیں تھے اور بڑھلے یگانہ میرے پاس بیٹھ گیا تھے یہ ہاں بیٹھ گئے جہاں ہاں بیٹھ ہیں وہاں جگر بیٹھ تھے یگانہ کو مونٹ آ گیا تو میر کے متعلق کو کہنے لگے کہ صاحب عرب اور ایران میں بھی اس دماغ کارلی نہیں پیدا ہو جیسے میر نہ جانے کیوں جگر نے یہ سمجھا کہ یہ رٹی ہوئی تاریخ رٹی ہوئی تاریخ ہے میر کو سب مانتے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا میر 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 جس کو لیتے ہیں میر سن لیا ہے گانہ نے کافراغ تم کو میر کا ایک شیر سنائیں اسی وقت میں سوڑے تور دیوانے جگر چھپ کے آیا تھا کہنے لگے سب کون اس قبانش کا آیا تھا میر مودر بھرے ہیں سارے دیکھو نا جو لوگوں کے دیوان نکلتے ہیں اس کے بعد جگر چھپ کاموچوں میں اچھا واقع یہ ہے کہ میں نے گول بھی کیا کہ میر اور جگر امیر کے مطالق جگر اور اسغر اور کبھی کبھی امیر مینای کا خاندان میں حالانکہ مصفی کا خاندان ہے مگر وہ کچھ حجیب ان کا ردعمل ہے میر کی تعلیف پر ذرا سمو بنا لیتے ہیں خود اصطاد ہے دنیا میں ڈنگا بجا ہوا ہے تو ایک اور شخص جس کا ڈنگا بجا ہوا ہے یہ تو کہنے ہی سکتے کہ وہ چھوٹے دلوں دماغ کے لوگ ہیں رشک کیوں جیسے یہ بات نہیں میر کا قائل ہونا ایسا ہے کہ عالموں کے نزدیک ان کے اپنے قائل ہوں چیز کے قائل ہیں تو جب اسی سے میں نے امام والے میں جب مجنون کے مارے ٹھہرا تھا تو مجنون نے لوک لیا میرا فرید اور میرے پہلے ہی تدقید میں استعمال کر گیا میں خوش بائی سی میں نے کہا کہ میر انسری شائر ہے ایلیمنٹل دوٹ ایلیمنٹری ایلیمنٹل پویٹ ہے اب ایلیمنٹل ہونا لرنیڈ ہونے سے قادر القلاب ہونے سے انیس ہونے سے سب سے مشکریہ بے ایک وقت خدا اور ایک جبا بچہ ہونا یہ ہے یہ دونوں بات ہیں میر میر کے بہترین ہے شایر میں بہترین ہے شایر میں بھی بہترین ہے اب جیسے ایسے وحشی کہاں ہے خوبہ میر کو توم پس اداس کیا یا ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم پیار کیا اچھا کون اردو شاعر یہ سبجھے گا کہ اس ٹکڑے سے اثر پیدا ہوگا میر نکردیا اثر پیدا کوئی ناؤمیدہ نہ کرتے نگاہ تو تم ہم سے مہنی چھپا کر چاہے آپ کسی سے کہیے تو تم متاثرے نہیں ہو یا یہ شیر میر کا کوئی کرتے نگاہ تو تم ہم سے مہنی چھپا کر چلے کہتا ہے اور سیدھا ہی شیر کوئی ہم کہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے جو میر جہاں میں تم آیا تھے کیا کرتے اب دیکھئے اللہ اللہ یہ ایلیمنٹر شاہری ہے جو سرائے ہوگی ہے یہ دیکھئے ایک نظر سب اردو شاہروں کے وہاں ہے ایک چشمک ایک چشمک ایک نگاہ ایک نظر ایک چشمک ایک نگاہ اس میں بھی تم کو ہے تحمل سا یہ ایلیمنٹر پورٹری ہے یہ غالب کے باس کی نہیں تھی غالب نے کہیں کہیں اس سے ایک میر تک آگے بلکہ اس پر ایک مضمون کسی پاکستان کے رائٹر نے دکھا تھا کہ یہ جلدی سے لوگوں نے لکھ دیا کہ غالب نے مشکل گوئی چھوڑ کے میر کا رنگ اختیار کیا جھوٹ اس نے لکھا کہ غالب کے سادہ آشار اور میر کے سادہ آشار میں زمین آخمان کا پر صرف سادگی نہیں ہے بلکہ سادگی کی روح وہ ہے میر کے وہاں جو غالب وہاں نہیں ہے جو غالب وہاں سادگی کا پرشاک زیادہ تر ہے یہوں تو سوڑی سادگی کی مگر ہم آپ کا بھی قرام نہیں سکنے سادگی کو تو آپ کیوں آگئی ہے تو یہ چیز ہے اچھا یہ میر میں کیوں ہے کسی نے کہا صرف ان کے والد بڑی بھاری فقیر تھے سوپی چھے ایک تو یہ ان کا الگلگ الماملہ اس کا حساب آپ نہیں دے سکتے آپ کیوں آپ ہیں آپ کا سوڑا بھائی آپ نہیں ہیں یہ تو منڈلیزم کا کوئیشن ہے کہ ایک اس میں مٹر کے دانے ایک ہی میں مختلف ہوتے ہیں دوسری چیز غالباً ان چیزوں میں کیوں اور کیا دوسری چیز غالباً یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میر ہم کو مار دیتے ہیں میر واز دیکھا موزید ہے موزید ہے موزید ہے موزید ہے میں پی مسلمان ہوں میں بتاو کافر کے معنی کیا کشکا کچھا دہت میں بٹھا یہ بھی کافر ہے یا مذہب سب سے سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہبہ اشکیتیار کیا وہ ایک لڑکے کا خطنہ ہونے والا تھا تو لڑکا یہ کہتا وہ بھاگا خطنے کا کافر اشکا مسلمان ہی میرا درگا ہے اور ایک پنڈی تھی کے ساتھ جانے کے جنیور ہونے والا تھا تو ہر رگے کا تار گھٹا حاجہ کے زندار فراہ صاحب اگلام میں کی معافی چاہتا ہوں ذرا روکوں گا میں وہ خوش سمجھا دوں کیونکی جو تھن کا تھن میر کے کفر کا مجھے ملا ہے اچھلی جی تو کھا گیا کم مخم سور میں اور تلسی تو سو پر ہے اچھا وہ یہ ہے کی فیزیکل لیمیٹیڈ یعنی مادی محدود چھونے اٹھانے والی چیز کی دیوینیٹی اگر محسوس ہو جائے تمام تمام اور یہ میر نے محسوس کیا پچاس شیر سے زیادہ میں نہیں کھتے یہ بڑا مشکل یہ بڑا مشکل آخر شیر کا محسوس ہوگا تم مسکرادی آخر محسوس تو یہ حرانے مسکرادیا کرتا ہے تو یہ کیا بات ہو گئی کیا چیز نے مسکرادیا کے ایک ایک اوپلیس کو چھو دیا تو وہ مستریوس ڈائمنشن پویٹری کا وہ پویٹری کا مستریوس ڈائمنشن ہے یہ میر کا کفر ہے یہ میر کا کفر ہے کفر اور کسی چیز کو نہیں کہتے بلکہ جو چیز جتنی بڑی ہے اس سے بڑی نظر آئے اس سے گہری نظر آئے اس سے پاکیزہ نظر آئے اور اس سے زیادہ ہیومن نظر آئے بڑا مشکل ہوتا ہے ہم لوگ پانچ سو شیل کرتے ہیں تو ایک مصرہ ملتا ہے خاک صاحب کہیں دور سے نقل کر سکا ہے اس کو کہ خیر تم نے تو بے اوفائی کی یہ میر میں ہوتا تو ہم نہ کہتے ہیں میر کا کلام پر نہیں لیا کرموزے بہارہ جو پوچھو ہو تم گلپنے لہو میں نہا جائے یہ سب میر بھی آئے پر میر یہ میر کر تمہیں ظاہر ہے آج شاہر اور غالب کی ساتھ میں دوسری ہے یا وہ یاد وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بھلا جائے یہ ہے یا مغدر پڑھی ہے پھر آپ نے جسے سن کے آنکھیں بھر آئیں وہ غزل پڑی ہے پھر آپ کے سن کے آنکھیں بھر آئیں اب آپ یہ دیکھئے کہ آنکھیں دور دور نہیں ہیں آنکھیں بھر آئیں مثلہ مثلہ ناثر نہیں بھولتی جب تک دو سو ورس پہلے کی کھریا نہیں لاؤگے یہ کیوں اصل میں شیر کی جان جو ہے وہ آواز میں چھپی ہوتی ہے آئیاں میں وہ آواز آتی ہے آئیں میں نے جاؤ میلی کا ایک شیر سن لیئے وہ سورتِ الٰہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو اب بستی ہیں اور ترستی ہیں کہ یہ شیر ہے میں یہ پوچھ رہا تھا اپنی جانکاری کے لیے کہ یہ ترستیاں بستیاں آئیاں یہ کہیں لوگ بھاشا کا اثر ہے اس میں یا یہ بھاشا کو کبھی دے باتا ہے آپ کے سوار کا ڈواب نیرے پہلے تو میں پہلے یہ کہنوں میں آپ کے سوار سے خوش بہتا ہوں کیونکی اگریزی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے دہرہ بات رہتی ہیں کہ بچن جی تھے بچن جی تھے تو میں نے کہا بچن جی ہندی آدھ جو لکھی جا رہی ہے اس میں چینیزوں کی جمع کا ذکر کر رہتے ہیں باتیں تو بچن آدمی ماندار ہیں کہنے لگے جمع ہماری کم دور ہے جمع ہماری کم دور ہے ہماری جمع کم دور ہے اچھا یہ کیوں بات یہ ہے کہ جمعہ ایک سنسکرٹ سے جو چلی ہے وہ ہی گاؤں کی جمعہ ہے وہ ہی فارسی کی جمعہ ہے وہ ہمارڈر کھڑی بولی ہے پستکان پستک پستکان وہاں سے چلا وہ ہی ایران میں جب آدمیان پاؤں گئی تو وہ دو تین جمعہ نکالی اُڑھون ہے جیسے وہ کہیں گے انجمنان دلبران دلبران اچھا مگر وہ بس گئے تو بڑی بھاری تازیم بنائی ہو رہاں اب وہ کچھ ایسی چیزیں نکالی کی جو چاہت سنسکرٹ میں کمائیں جیسے گلہا دلہا اب آئیے گاؤں میں روبرائے کا جمعہ دہاتی جو انہیں جانے سنسکرٹ نہ کچھ مگر سنسکرٹ اس کے خون میں تو ہی ہے جس پہ وہ دانتہ نہیں کرتا لڑکن دہت رہنے لئے لڑکنیاں لڑکنیاں اچھا اب اللڑکن بالن میررون اچھا خالی نون خالی نون یہ وہاں حضربار ہندوان مسلمانہ موڈران سیڈرٹان ایسر تو فارسی کا ہے نہیں فارسی سے غلط ہے یہ فارسیس نہیں وہ بیٹ سے پستکار سنسکرٹ سے وہ فارسی سے آیا ہوگا آتا وہیں سے نہیں ہے تو انہوں ساتھ کہے ساتھ کہے یہ نہیں ہم کو ڈینگ ماننا چاہیے کہ ہم نے انہیں جیا ہے ہمارے بھائی سے کھلے گا اچھا اب آئی اردو انہوں نے ایک کام ایسا کیا جماع بنانے میں کہ جس سے دنیا کی جتنی زمانیں ہیں اس سے زیادہ میوزک آ گئی آپ کی زمان اتنی آ گئی ہے کہ ہم لوگ جو بولتے ہیں فارسی میں جماع یا فارسی میں نون غنہ ہی نہیں یہ فارسی میں آسمان آسمان نہیں جہن نہیں جہن جدید فارسی کیا یہ اچھا پرانی مل آئے کالا جہانے گزرہ پہلے کا جب ہے لفظ جہان تو اس میں اعلان ہوگا گزرا میں نہیں ہوگا مادر میں اس میں بھی اعلان ہے جہان ہے جہان ہے جہان ہے گزرا کہتے ہیں آپ اس میں بھی اعلان ہے اچھا اب آئی اردو آپ اردو کے شعر زرہ سا گم گنا لیجئے خیلی بار میں تو کئی شعر آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس کی میوزک جو ہے اس کی جو ہے پن یہ خاص ہے غنائی اہمیت آ جاتی ہے تو ایک تو یہ پلولر بنانے میں یہ خاص بات ہے مگر آپ پورا سوال کیا تھا کہ یہ لوگ بھاشا سے آیا ہے یا اردو کی زبان کا وکاس کبھی نے اپنے آپ کیا ہے میں تو پہلی بات کیا تھا کہ میں کبھی کو ہرگی اس بات کی کرڈٹ نہیں دیتا کہ وہ زبان مناتا ہے میں اتنا بڑا آدمی نہیں مانتا تھا شاہ بھرکے خود اردو والے ادعوہ نہیں کرتے وہ یہ نہیں کہتے کہ غالب کی زبان ہے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کی زبان ہمارے گھر بھی ہوں بولا جاتا میرانی سے ہی کہتے تھے کہ بھائی جو یہ ہمارے گھر کی زبان ہے اب اس کو میں ایکسپلین کرنا اس پر لکھایا چاہا ہے اس جائے اس ٹالین نہیں لینگویج کٹس تھرہو کراہش دسٹینکشن کراہش کریکٹر ہی نہیں لینگویج کول کراہش ہے جب پڑا یہ شیر میر سوز نے نہیں نکسے ہیں میرے دل کی اپاہے گاہے تو سوز نے کہا میر ساہب میر ساہب میرے بیٹم میں کچھ ڈومینیاں گاتی تھی تب سنا تھا یہ لفظ آراد سن رہا ہوں یہ لفظ آراد تو شیڈنگ ہوتی ہے اس پہ ٹھیک وٹے بھی روٹنی ڈالی جیسے نکسے کیا بھائی جیسا لوجکلی ثابت کے لئے نکسنا کیوں نہ کہا اچھا ابھی تک آپ کو ہوتے ہیں کہ روئی کی نکاسی ہے وہاں نکلنا نہیں کہتے آپ نکاسی ہوتی ہے اور بریج باشا میں کرسپ نے ایک گلی سے آتے ہیں تو گوپیاں کہتے ہیں کہاں سے کڑے ہو نکلے اب ہم کہتے ہیں یہ بڑے کڑے ہوئے آدمی وہ کڑھائی ہوتی ہے اچھا تو یہ ہوا ہے کی بیسٹ بھاٹھا کا اللیٹرسی بھاٹھا کا بیسٹ اللیٹرسی اور لٹرچر کہتے ہیں برلینٹ اللیٹرسی کو جو بریلینٹ لٹرچر ہوگا وہ پھر جنتا کا سہیت ہوگا اللیٹرس کا دیش کے انپڑ آدمیوں کا سہیت بریلینٹ لٹرچر ہوگا صرف بریلینٹ لٹرچر کے مہنے مہنے آپ ایسے شبدوں کا ایک جا کردینا نہ سمجھئے جو کھاون میں نہیں بولتا یہ مستمت زبان پر کیا چیز ہوئی میں بزارش کر دوں میں اب بزارش کر دوں گریٹ لٹرچر اور بریلینٹ لٹرچر وہی ہے کی اتنے بڑے بچے کو جو رب سے معلوم ہیں اس سے وہ گیتہ لکھتے ہیں یہ چیز ہے اب چھوڑیے بائی میں دیکھیں we live, move and have our being in the اس میں کون لگ سے جو آپ اس وقت میں سیکھا he who will save his life must lose his life مغیر برام صاحب یہ تو کانسپٹ کی بات ہے تصویل کی بات ہے نہیں اجازت دے تو برام صاحب کیونکہ Old testament New testament ان کے ترجمیں برابر ہوتے رہیں اور ان کو اپنے اصر کی زبان اس میں ہمیشہ لاتے رہیں بلکل نہیں سولہ سو دس آفرائز بارش نہیں اس کے بعد بھی ایک ترجمہ ٹھوک نہیں نہیں رکھ لیں گے ہم بھی لائے 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 مادرائن کی بات ہم بتا دیں Straßen ایک سکتھ لیکن ہر وقت لے رکھا کہ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو خالی پاپولر لیٹریٹر سمجھیں یا اس کو گریٹسٹ پاسیبل لیٹریٹر سمجھیں ایشورے انسجیو ابناسی چیتنا مر سحج سکھراسی سو بھائی آبس بھائی اوکسائی پسو کیٹ مرکٹ کی نائی چودر ردی بہچلی اترائی جب تھوڑے دھر کھل بھو رائی بودھے اگھات و سہت گر کیسے کھل کے بچہ ست سہیں کیسے گھم گھمن نفکر جت گھورا ریاہین درپت من مورا تو آپ اگر تول سیداز دیکھئے گا تو سندھ تجسم پچاس سولو سے یا تو اترکان پندس ہونا پڑا ہے ان کو یا کچھ بالکار تو آپ یہ پائیے گا کہ دکرز کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ دکرز کی گریپنس یہ تھی کہ جھاڑو دی ایک بڑھیا نے آپ کے گھر میں لندن میں جب وہ اس کو چھٹی ہوئی تو دکرز پڑھتی ہوئی وہی پریمچند ہے وہی سورداز ہے اچھا تو اب اس میں ایک تباشہ آتا ہے ہمارا ملک خود بھرا ملک ہے اس میں جو دوسرے کو صحیح ہے وہ ہمارے لئے مشکل ہمارے لئے جو صحیح ہے وہ آپ کے لئے مشکل اب کچھ ہم لوگ بے خوب بھی ہیں بے خوب یہ ہیں کہ ہم انفر نہیں کرتے میں دس برس سے چھوٹا تھا چھچا آئے کردو دعویر پڑھتے ہوئے کہ سوار تلبا بازے ہوئے چلا جا رہا تھا ایک رقمہ بولی رہا گیر تھا وہ سوار کو دیکھ کے مرعوب ہو گیا ہمارے بھائی بہنوں نے مرعوب کے انہیں نہیں بتائی نہ ہم جانتے چھو ذرا سے عقل لگائے میں نے کہا روپ چھوڑا گلدوں اٹھا لیا ہوتا اچھا تو کئی باتیں ہوتی ہیں میں ایک واقع چھوڑا سے بیان کر دوں میں گیاروہ بارس میں لگتا باروہ عمر تھی میں قزن آئے خوبیزہ بھائی تو وہ اشار تھی اپنے استاد سے بات کر کے آئے تھے استاد گھبرا رہی تھے داکھ کے ایک شیر پر ہم کو سنایا ہوں دل ہی تو ہے نہ آئے کیوں آیتہ بہت ساہر دم ہی تو ہے جائے گا مجھ کو خدا جو صبر دے تجھ کو حسنی بنائے گا استاد ان کے اتنا موٹا دیوان کہے ہوئے کہیں شیر کا کوئی مدلپی پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں کوئی سا تعلق نہیں اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ لوگ بھول ہیں کہ شیر تو سنا جیا آرفات بہت سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں مطلب ہم نے بتا رہا گلدوں تھے کہا استاد کے سفر میں نہیں آئے بیٹا تم نے کر دیا میں نے کہا کہ معشوق اور عاشق میں اس شیر کے پہلے سے باتیں بھولتے ہیں اور وہ شرارتن معشوق نے یہ کہا عاشق سے بھگوان آپ کو سبر دے چھڑنا تو ہی ہے خدا آپ کو سبر دے تب جھلے آکے اس نے کہا کہ مجھ کو خدا جو سبر دے تجھ کو حقی بنائے کیوں وہی میر کہتے ہیں ان سے بھی پوچھے کوئی تم اتنے پیارے کیوں ہوئے اچھا تو کہنے کی خلط یہ ہے کہ ہم لوگ سمپل کے معنی یہ سمجھتے ہیں تجھ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے آپ سمجھئے کہ دیفکلٹ پاندیت تپورن آلیمانہ وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ مکھی کے حیثت رکھتے ہیں سمپلیسٹک سامنے یہ آپ جانیے اچھا اب آگے بڑھئے یہ کیوں چلا ہے آپ نے تو خیر وغلطی کیسے نہیں اپنے سمال میں لیکن قریب قریب اس وغلطی کہ آپ آگے ہیں وہ یہ ہے کہ سامنے بیت کھا کھا کر کے تو سائنس پڑھیں مار کھا کھا کر کے جس میں آئی ایبرا آئی تو وہی چیز آنے کے لائق ہے جس میں بیت پڑھیں وہ کیوں ایسا پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ جب ورنہ کلر کا ایورپ میں رائز ہوا ہے لائٹن و گریک کے بعد جب آزاد ہوں ہیں لائٹن و گریک سے اٹالین فرنچ ورنہ کلر کے معنی مار کلر کے معنی بہت مہت دور بگرتے تھے ٹنڈن جی ہم ہنڈی کو برنہ کلر نکو کیوں کی کامن مائن مالذی سریو سریو تو لائنگری جو خلط یہ برنہ کلر کے معنی نہیں اچھا خلط توڑی تو اب پڑھانا ہے تو پہلا چیپٹر جو ہرپر سپیمسر کا ہے اس نے بتایا ہے کہ منوش کارامت کو سمجھنے کے پہلے سجاوٹ کو سمجھتا تھا کپڑا کارامت ہے لیکن سیرے گندران کے لاتے اس کا نجارہ جائے گا اس سے کوئی بات آئے گی تو یہ ڈیکوریشن کا فیلیسی فیل گیا کیمبریج میں کاشی میں پنڈیتوں میں علماء میں کی آپ کے سپنے تو نہیں آئی بھانواتی کا پیٹا رہا تو خالی لیلائٹڈ پڑھائیں گے گریگ پڑھائیں گے پہلا پروفیسر دنیا میں آنریزی کا انڈیا میں پوانٹو آن لندن میں نہیں وہ انگلیس پڑھاتے نہیں تھے وہ آپ پروکے بڑھو لیلائٹڈ گریگ اب رہا ہندوستان تو مسلمان نے کہا بردو تو ہمارا لڑکا بھی جانتا اور لڑکی بھی جانتے عربی پڑھو تب لڑکے کو دوس پڑھائے گا میں عربی پڑھتا ہوں دعا بہت اُترے نہیں ہے میں تک ہے بی اے تک تک پارسی پڑھتا ہندو یہ تو گاہوالے بولتے ہیں میں سمسکر پڑھوں تو جب پیچھے سے دھکیا کر کے یہ پریبلیج کلاس کو دھتیا دیا گیا تو برنا کلا رہا ہے یہ بڑی بھاری ہسٹری ہے کہ انڈریزی کی کتابیں ہنگ لائن میں کیسے ڈکنے لگی پانچ پر سن سے کم لیٹریسی اور وہ بھی گلیگ ان لیٹن کی تو ویلٹ آف نیشن ایڈامی سمیت کی کیسے بھی کی چاسر کیسے تھا ملٹن خود کیمبریج کا سٹوڈن تھا انگلیز نہیں پڑھا جاتی تھی کیمبریج ہو گئے تو یہ جو ہنڈی کے لوگوں کو ہم جب شجایت کر دیتے ہیں کہ مشکل لکھتے ہو تو کہیں تو کیا ترکاری خریدنے کی باشا ہے یہ نہیں جانتے کہ بڑا صاحب ترکاری ہی خریدنے کی باشا ہے